یہ کلائمکس ہے چکے صورت کا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ ابْنَ مَرْيَمُ وَيَادْ كَرُوْا وَقْتَ کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاس ٹینس کے سیگے میں جس طرح پاس ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے ہو چکا کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے اس میں باتا چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ بھی اولو لظم پیغمبر بھی پانچ میں سے اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ بھی اے جی من دون اللہ بوت ہوتے ہیں بوت بھی ہوتے ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں جن بھی ہوتے ہیں پیغمبر بھی ہوتے ہیں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں ورنہ پیغمبر جو ہیں وہ حضب اللہ ہیں لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو تو ہی تو ننگی تلوار ہے قَالَ سُبْحَانَكُ انہوں نے کہا اے اللہ تُو پاک ہے کیا لطیف اشارہ ہے اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ اس کے اندر کیا قیامت مضبع ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تُو پاک ہے یعنی لغزش کا اعتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر پاک تو صرف تُو مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ مجھے کب شایع تھا اس بات کہ میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے سورہ علی مران میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو عبادل کونو عبادلین ہی وہ کہے گا وہ کہے گا کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ ربانی بن جاؤ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جورت نہیں ہے تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی اچھا اب یہ نہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کوئی چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں زارا کچھ پتا ہے نا میرے گول کوئی پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوس کیے ہیں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی لیکن پھر بھی میں کلین چٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا سبحانک پاک تو صرف تو ہے اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے اور سورہ السافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے کبروں سے نکالے جائیں گے یعنی ہم ان کی وہ لگزش کی معافی نہ کرتے کیا دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پاک صرف تو ہی تو ہی پاک ہے انی کلتو من الظالمین بے شک میں ہی ظالم ہوں پیغمبروں کو ہم معصوم ان الخطا کہتے ہیں پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے وہ سبحان اللہ ہی ہے سبحان اور رسول کہیں پڑے آپ نے نہیں ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکا سکتا اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں نہیں اور پیغمبر سورة المائدہ میں ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے کھانے کے ایک محتاج تھے تو یہ ایک کمزوری ہے گناہ نہیں ہے لگزش نہیں ہے ایک کمزوری ہے ان کے اندر پاک صرف اللہ کی ذات ہے پیغمبر معصوم ہے پاک نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تو باگ ہے مجھے کب شایع تھا بلفرز اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ تُو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے یہ ہے وہ ڈر کہ اے اللہ تُو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہے ہیں مجھے نہیں بتا تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں یہ کون کہہ رہا ہے پیغمبر اولوالعظم پیغمبر تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں سرکار ایک کہندہ نے جناب وہ شیخ عبدالقاد جرانی فرمائے میں آتے جنت ہی نہیں جانا جو تک سارے مرید نہ لے جا اور سرکار اتھے تو انہوں کھنگر نہیں دے نہ کسی نے اے تھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے کیتا کچھ بھی نہیں پیچھلے نہ کیتا ہے جواب دے عزتی صاحب نے مریم ہو رہے بے شک غیبوں کا جاننے والا تو تو ہی ہے دیکھ لیں علم غیبی کلیر ہو گیا مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے تجھے پتا ہے اور پھر الٹی میٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا مجھے تو اترہ ہی پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا عالم الغیب تو صرف تو ہے میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا امرتنی بھی میرے ساتھ جو حکم تُو نے نازل کیا انعبداللہ کے عبادت کرو اللہ کی ربی وربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں نے تو توحید کی بات کی اپنا رب بھی تجھے کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی وَكُمْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گوا تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِيْ اور جب تُو نے مجھے پورا کر دیا میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تُو نے مجھے موت دے دی کیونکہ سورة النساء میں واضح طور پر اور سورة آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا باقی تفصیل کے لیے میری ویڈیوز دیکھ لیں حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنتَ أَلْتَ أَلْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اس وقت تُو ہی ان پر گوا تھا یعنی میں حضر الناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں لیکن اسے ہم نے مریم کہہ رہے ہیں کہ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گوا بھی نہیں تھا وَأَلْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِيد اور تُو ہی ہر بات پر گوا ہے یعنی عقیدہ حضر الناظر بھی کلیر کر دیا کوئی پیغمبر حضر الناظر نہیں ہے ہمارا نبی کے بارے میں سورة القصص میں آئے نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ تور پہ نہ تو آپ وہاں مجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے نہ آپ شاہد تھے نہ فیزیکلی مجود تھے نہ شاہد تھے نہ آذر تھے یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا ہاتھ ہے کیے وے اپنے علم سے یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے میرے حوزے کو اثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں مجھے بتا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قتم پھر گئے تھے اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہوئے منکرین زکاة بن گئے جن کے خلاف حضرت ابو بکر کو تلوار اٹھانی پڑی فتح مکہ بے یہ لوگ مسلمان تھے تو پھر میں کہوں گا کہ ان پہ فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدِ سالِ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کیا پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گوا تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گوا تھا اب یہ اگلی آیت ان تُعذبهم اگر تُو انہیں عذاب دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ تو یہ تیرے بندے ہیں تُو مالک ہے ان کا وَإِنْ تَغْفُ فِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو بخشی دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو تو غالب ہے حکمت والا ہے تُو سے تو کوئی نہیں پوٹ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو اللہ وآلہ اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیر کر دیا اسی صورت المائدہ میں آیت نمبر سیونٹی ٹو میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی وربکم انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما لظالمین من انصار اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب عبادت کر اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے اس جبلے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے جبکہ دنیا میں تو ایسے ابن مریم یہ کہا کہ جو مشریک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس پہ جنت حرام ہے یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں اور یہاں ایسے ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تیرے بندے ہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب دے تو یہ اللہ نے میرے بے حکمت کھولی ہے میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑا اس طرف اشارہ اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ تماغ میں بات آئی کہ یہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی آخرت کوئی نا کوئی جیک لگ ہی جائے گا کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ منوزو کرایا سی نے تو انہوں نماز نہیں آن دی تو انہوں موزو نیک کے کرایا ہونے اے بیتے پڑھ دے نے عربی سیکھی نہیں ہوئی تو تو اللہ نے یہاں کلیر کر دیا کہ اولوالعظم پیغمبر جو پانچ ہیں سورة الاحزاب اور سورہ اشورہ میں محمد الرسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور نو علیہ السلام علیہ السلام اجمائی اگر وہ اولوالعظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرقین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کیا اللہ تیرے بننے ہیں اب اتنے جلال میں شرق کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے اس کے بڑا طرح توجہ کریں اس میں تو جواب ہی ہونا جائی تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں بتا کہ مشرقی کیسے تم سفارش کر رہو لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فیلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کریں کسی مشرق کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی تو بابت شاہی کوئی نہیں کہ کسی نوں باؤں بڑھ کے جنت ہی لے جانگے یا کلیم کرو کہ عبدالقادر جلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو وہ تو اللہ کے چنے میں بنے ہیں وہ تو مخلص ہیں باقی تو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں مخلص تو نہیں ہے نا مخلص ہیں اللہ کے لئے اخلاص شو کرنے والے مخلص تو صرف انبیاء ہیں تو اے اللہ تیرے بننے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے قال اللہ اللہ فرمائے گا ہاظا یوم ینفع الصادقین صدقہم آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ بہنچائے گا فارق ایک جملے سے truth lovers کامیاب ہوں گے سر کیا بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا اللہ نے کہا سچوں کو سچا سچا کون ہوتا ہے جب اس کو بات پتا چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھیں یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو دشمنی کرو دل نے غوائی دے دی کہ یہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستائن لکھا ہے لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہیں اپنے ساتھ دل نے بتا دیا آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لیکن رفلی دین نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا ہاں گیارمی کھاتے رہے عبدالغادر جرانی کے نام کی لیکن عبدالغادر جرانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفلی دین اس میں عمل نہیں کیا میں نے تو حاج تک کسی گیارمی میں نہیں دیکھا کہ شیح عبدالغادر جرانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے ہم اور فقہ کے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ پر عمل کرتا تھا جو نمیل اسلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا تو جس پیر کے علم الغعیب کا آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری جنگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی جنگی نماز ہی غلط سی انہیں تو انہوں کے دن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڈی غلط ہے شیح عبدالغادر جرانی حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے اب امام غزالی دیکھ لیں وہ عبدالغادر جرانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں سو سال پہلے کے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکشوام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تعبین کے ذریعے ہم تک پہنچا تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں قال اللہ اللہ فرمائے گا ہادا یوم ینفع السادقین صدقہم آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی لہم جنات تجری من تحتہ الانہار ان کے لئے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم و رضوعا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہم جعلنا منہم معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہم انہا نسئلک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین دیکھ لیں رضی اللہ عنہم و رضوعا سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو رازی کر لیا اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لیا ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کمالی بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا بہت زیادہ فالور ہو گئے کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے چانے والے ہو گئے دنیا میں ایک شخص فٹپات پہ لاوارس مر جائیں اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روست کیے گئے وہ روست ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے صحیح بخاری میں موجود ہے نا جعفر تیار جو حضرت علی کے بھائی تھے غزبہ موتا میں ان کے دو بازو کٹ گئے تھے حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں دو پر دی ہیں اسی لئے ان کو تیار کا جاتا ہے تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا اڑنے والا اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں ہیں سبحان اللہ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی للہ ملک السماوات والارض بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہیں وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اچھا قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے اس سے مراد ہوتا ہے پوری کائنات اور حقیقت بھی ہے اگر آپ زمین کو سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں باقی ہر چیز سب سے اوپر آسمان ہے اور نیچے آپ سورج لے لیں آپ زمین لے لیں آپ مارس لے لیں اس کو سینٹر مان لیں جو کچھ اس کے درمیان میں وہ پوری کائناتی آ جاتی ہے چونکہ زمین میریکل پلانٹ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر خدوس یہ سے کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک اللہ ہے اسی کی بادشاہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنُ قَدِيرُ اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اب یہ کنگلوجن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر اللہ سے بات شروعی تھی اللہ ہی پہ ختم ہوئی ہے پیغمبر اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں امام اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں بابے اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں لیکن افسوس جب بابے اللہ رسول کا تعرف کروانے کی وجہے اپنی عبادت کروانے شروع کرتے ہیں اور کہ آپ مہارے ساتھ اٹیچ ہو تو میرے خیال ہے کسی شخص کی گمنائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اسے جنرل میں زال لے جاؤں گا میرے بھئی یہ تو گھرنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں صرف گھماں نہیں رکھ سکتا